گفت کوئی بتران اس نے کہا یار بات سنو کہ اگر کوئی جی مجھے کوئی اچھی خاتون مل جانا تو میں اس کے ساتھ مسیار شادی کرنے کے لئے تیار ہوں ایسے ہی نوجوان بیٹھوئے آپس میں گف شاپ جب مطمئن ہو گئے تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ یہ دروازہ کھلا ہے ہماری بہن جو ہے وہ تمہیں دیکھ لے تم اس کو دیکھ لو ایک دن وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا اپنے بچوں کے ساتھ چھے مہینے گزر چکے ٹیلی فون آیا اس نے سے کہا فلاں جلدی سے ہرسپیٹل پہنچ جاؤ اس نے کہا کیوں خیر جو ہے اس نے کہا تمہاری بیوی شدید بیمار ہے ناظرین اکرام آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو مبلغ اس کے حصے میں آیا وہ ستائیس لاکھ ریال تھا لو جی وہ بیٹا اور بیٹی آگئی اور اس کے ساتھ جو پرانی میری بیوی تھی وہ بھی آگئی اس نے آکے ہاتھ جوڑ دی اور وہ میرا چچرات بھائی جو ہے اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں تھی اس نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا لو جی مجھ کو بیوی مل گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین اکرام سعودی عرب کے اندر یہ نکاح مسیار اس کے حوالے سے یہ بہت عام تو نہیں ہے لیکن بہرحال کہیں کہیں یہ ستھا چل رہا ہے ہوا یوں عزیزوں کہ کچھ نوجوان اکٹھے آپ اس میں گف شپ لگا رہے ہیں ناظرین گف شپ کے دوران ایک نوجوان بڑا خوبصورت شادی شودہ ہو اس کی بیوی ایک بیٹا ایک بیٹی اور مالی حالت اس کی کوئی اچھی نہیں ہے اس کو کہہ سکتے کہ بہت امیر آدمی اس نے ایک فلیٹ کرائے پہ لے رکھا گورنمنٹ ملازم تھا بہرحال گف شپ کے دوران اس نے کہا یار بات سنو کہ اگر کوئی اچھی خاتون مل جانا تو میں اس کے ساتھ مسیار شادی کرنے کے لئے تیار ہوں ان میں سے ایک نوجوان وہ نئے ہی ان کے ساتھ آیا تھا اس نے اس کو دیکھا شکل صورت اس کی اخلاق کو دیکھا گف شپ لگائی اچھا لگا اس کو اب یہ اپنے گھر جاتا ہے یہ نوجوان وہ اپنے گھر چلے گیا یا ایسا ہی گف شپ کے دوران یہ بات ہوئی تھی کہ میں مسیار نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ نوجوان جس نے اس کو دیکھا اور اچھا لگا اس کو اپنے گھر گیا اپنے بڑے بھائیز ہی کہہ لگا بھائی بات سنو اس نے کہا میں رات ایک استراحے میں تھا مدعو تھا وہاں پر تو وہاں پر گف شپ کے دوران ایک نوجوان میں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری بہن کے لئے مناسب ہے ہم اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس نے کہا پرات پتہ کر لو کہ واقعی وہ سیریس بھی ہے یا نہیں اس نے کہا کوئی فکر نہ کرو میں تمہاری موافقت چاہتا تھا اس نے کہا بسم اللہ لوگی ناظرین اکرام اگلے دن پھر وہ استراحے میں کٹھے ہوئے اس نے اس نے کہا ہاں بھائی تم نے کل بات کہی تھی کہ میں میں سیار نکاح کرنا چاہتے ہیں واقعی تم تیار ہو اس کے لئے اس نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی اچھی مل جائے کوئی اچھے گرانے کی ہو خاتون ہو معزز گرانے کی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس نے کہا میری نظر میں ایک خاتون ہے جس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو اس نے کہا وہ کون ہے کہنا کہ میری اپنی بہن ہے سگی بہن ہے میری میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں ایسا ہے کہ تم کسی وقت میرے گھر ہوئے آ جاؤ میری بہن کو آکر شریح مسئلہ ہے اس کو دیکھ لو اگر تمہیں پسند آ جائے تو ہم نے اس نے کہا دیکھ بات سنو میری مالی عالت کو اچھی نہیں ہے میرے پاس میری بیوی ہے میرا بیٹا ہے بیٹی ہے میں نے مکان جو ہے وہ قرائے پہ لیا ہوا ہے تو اس لحاظ سے اس نے کہا دیکھو میں نے بھی پتا ہے اس بات کا کہ تمہاری مالی عالت کو اچھی نہیں ہے لیکن ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن اس کی عزت اس کی آبرو محفوظ رہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کا گھر بس جائے بس اور ہم تجھ سے کچھ نہیں چاہتے اللہ نے ہمارے پاس بہت ہمیں کچھ دیا ہوا ہے لو جناظرین اکرام انہوں نے لوکیشن پہ جوا دی یہ وہاں پر پہنچ گا جیسے وقت وہاں پہ پہنچا لوکیشن پہ پہنچا تو وہ ایک پیلس تھا تو اس نے کہا کہ یہ میں غلطی سے آگیا اس نے ٹیلیمون کیا ہاں بہی تمہارا گھر کی دیر انہوں نے کہا یہ پیلس میں تمہیں نظر آرہا ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ اس نے کہا تمہارا گھر کی دیر ہے اس نے کہا یہی تمہارا گھر ہے لو جی وہ اس کے اندر چلا گیا بیٹے کے اندر اس کا بڑا بھائی آ گیا آپ اس میں گپ شپ لگائی ملاقات ہوئی گفتگ ہوئی خاندان قبیلہ کیا کرتے ہو کیا نہیں کیا تعلیم ہے بھائی دونوں مطمئن جب مطمئن ہو گئے تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ یہ دروازہ کھلا ہے ہماری بہن جو ہے وہ تمہیں دیکھ لے تم اس کو دیکھ لو اس سے کہا بسم اللہ لو جی ناظرین اکرام یہی سعودی عرب کا طریقہ کار ہے بارحال اندر گیا اس کی بہن آ گئی اور جو محسوس ہوتا ہے کہانی سے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی یا تھے وہ مطلقہ تھی یا وہ بیوہ تھی بارحال اس نے دیکھا نوجوان خوبصورت اور اس کے ساتھ اتنے بڑے گھر میں رہنے والی لو جی اس نے وہیں موافقت دے دی چند دن کے بعد اب اس نے نکاہ کے جو ٹھیک ہے اگلے مرحلے تیہ کرتے ہیں نکاہ کے بدوبست کرتے ہیں اب یہ نوجوان جو ہے پھر دوبارہ اس طرح ہمیں چلا گیا وہاں پر اس سے ہم نے نوجوانوں کو اپنے جو دو سے اعباب سے اس نے کہا دیکھو بات سنو میں نے اس دن ایسے ہی بات کی تھی نکاہ مسیار کی لیکن اب وہ تو مچور ہو گیا بات اور میرے پاس کچھ نہیں ہے لو جی کسی نے پانچ سو ریال دیا کسی نے ہزار ریال دیا کسی نے دو ہزار دیا کسی نے زیادہ کسی نے کم کچھ پیسے اس نے اپنے گھر سے اکٹھے کیے کچھ اس کے پاس پس انداز تھے کچھ بینک میں پڑھے ہوئے تھے کسی مخصر یہ ہے کہ پندرہ ہزار ریال اس کے پاس جمع ہو گیا وہ پندرہ ہزار ریال لے کے چلا گیا آپ نے جو جس کے ساتھ نکاح کرنا تھا اس کے بھائیوں کے پاس چلا گیا اس کے جا کے اس نے کہا بھی دیکھو بات سنو یہ پندرہ ہزار ریال ہے اس کو قبول کرو اور یہ حق مار ہے ان کا بسم اللہ لو جی انہوں نے جو قاضی تھا اس کے بلا لیا نکاح ہو گیا نکاح انہ کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک ہفتہ جو ہے وہ انتظار کرو اگلے ہفتے جو ہے وہ تمہاری دلہن اور دلہن اپنے گھر میں رہ گئے اس کے لئے علیہ دا فلیٹ تھا اسی پیلس کے اندر بنا ہوا اسی کے اندر وہ رہ رہی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ اپنے بی بی کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا بلی مانس میں نے انتظاب انتظاب ہوتا ہے کہ میں دوسرے شہر میں جانا ہے وہاں پر میرے دیوٹی لگ گئی ہے تو میں وہاں پر جا رہا ہوں ایک ہفتے دس دن کے لئے انہوں نے کہا بسم اللہ چلے جاؤ لو جی اس نے دفتر سے چھٹی لی اور نکاح پہلے ہو چکا تھا الحمدلہ رخصی ہو گئی بہترین زندگی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دن گزارنے شروع کر دی ہفتہ دس دن پتہ بھی نہیں جلا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ میں اپنی بیوی جو پہلی بیوی تھی اور اس کے درمیان میں نے یہ کیا ایک ہفتہ اس کے پاس ایک ہفتہ اس کے پاس میں نے اپنی پہلی بیوی کو بتا دیا کہ جی میری ڈیوٹی جو ہے اس طرح کی ہے کہ رات دن 24 آور جو ہے وہ ہمارا دفتر کام کرتا ہے لہذا آدھا دن جو ہے ڈیوٹی میں کبھی شام کی ہوتی ہے کبھی صبح کی ہوتی ہے وقت گزرتا چلا گیا ایک دن وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس بیٹھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ چھے مہنے گزر چکے بھائی کا فون آیا اس نے اسے کہا فلان جلدی سے ہاسپیٹل پہنچ جاؤ اس نے کہا کیوں خیر جو ہے اس نے کہا تمہاری بیوی شدید بیمار ہے لو جی اس نے جلدی سے گھر والے اسے کوئی بہانہ لگایا جیسے اس نے کہا کہ میرا رشتہ دار فلان دوست یا بیمار ہے ہاسپیٹل میں میں اس کی اتیمارداری کے لیے جا رہا ہوں جس وقت وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی جو سی وہ آئی سی یو کے اندر تھی پہنچ گیا جا کے دیکھا باتیں کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیوی جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے گی فوت ہو میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الٰہِ رَاجِو کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی بیوی کو دفنایا تو اتنا رویا اتنا رویا کچھ نہ پوچھیں مجھے اس کے ساتھ چھدید محبت ہو گئی تھی اس چھ مہینے کو دران اس نے مجھے ایک بہترین بیوی بن کے دکھایا اس کا اخلاق اس کا کردار ہاں جی وہ بہترین تھا بہترین ایک عورت تھی بہترحال اللہ کے پاس چلے گئے کہتا ہے وقت گزرتے ایک مہینہ گزر گیا دو مہینے تین مہینے ایک دن پھر میں گھر میں بیٹھا ہوا تو اس کے بھائی کا فون آ گیا اس نے کہا فلان ایسا ہے کہ جو شریع عدالت ہے اس کے اندر فوری طور پر پہنچ جاؤ میں نے کہا کیوں خیر تو ہے اس نے کہا خیر ہے کہتا ہے جس وقت میں عدالت کے اندر گیا تو انہوں نے کہا تمہاری بیوی کا جو ہے وراست میں تمہارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں الحمدلہ میرے پاس خیر ہے یہ میری بیوی کے طرف سے صدقہ کر دو انہوں نے کہا صدقہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ شریع مثلہ ہے تمہارے بیوی کا جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ پتہ کتنا ہے ناظرین اکرام آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو مبلغ اس کے حصے میں آیا وہ ستائیس لاکھ ریال تھا ٹو پنٹ سیون ملین ریال اور یہ کوئی چھوٹی سی اماؤٹ نہیں ہے لو جی انہوں نے کہا جی بھائیوں نے کہا یہ شریع مسئلہ ہے مارے بیان کا جو حق بنتا تھا وہ تم کو دے رہے ہیں وہ اس کے اکانڈ میں جمع کروا دیا گیا اب اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ ون پنٹ سیون ملین کا اس نے گھر خریدا پانچ سو میٹر کا گھر تھا ایک کنال کا گھر خوبصورت گھر اور ایک ملین جو ہے وہ اپنے اکانٹ میں بیوی کو جا کے کہا میرے ساتھ چلو اس کو سرپرائز دیا گھر داخل ہوئی حیران ہوگی اس نے کہا یہ کس کا گھر ہے اس نے کہا میرا گھر ہے یہ اس نے کہا تمہارا گھر کیسے یہ بن گیا لو جی اس نے اس کو قسم دی کہ مجھ کو بتایا یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا اس نے کہا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں انتداب پہ جا رہا ہوں دوسرے شہر جا رہا ہوں اصل میں میں نے ایک شادی کی تھی اور اس کے ساتھ ایسے ایسے ہوا اور وہ میری بیوی فوت ہو جگئی ہے اور اس کی جو وراست میں حصہ ہے وہ اتنا میرا مجھ کو اور اس میں سے میں نے یہ اور باقی میں نے ایک ملین جو ہے وہ میرے اکانٹ پر پڑھا ہوا ہے لوگی اس عورت نے پیدا کیا کیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ قبلہ کس رف ہے مسلح بگوڑایا اس نے دو رکعت ادا کیے وہ جو فوت شدہ تھی اس کے لئے دعا محفرت کی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تیرہ چہرہ جو ہے نا وہ سیاہ اوپر باد ہو جائے تو نے میری اوپر جو ہے نکا کیا خیر کہتے ہیں اب اس عورت نے میرے ساتھ ایک کھیل کھیلنا شروع کیا اس نے کہا کہ ہمیں پیسہ اور بڑھانا ہے لہٰذا اس نے وہ جی بوٹی کھول لیا اس نے کوئی کاروبار شروع کر دیا میں نے اس کو پانچ لاکھ دے دیئے اس کے اندر خسارہ ہو گیا کرتے کرتے وہ پیسہ میرا جتنا تھا سب جو ہے اس نے لے لیا اور اس کو ضائع کر دیا اور پھر ایک دن وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی تھی مجھے کہنے لگی کہ تو میں ساتھ محبت ہی کرتا میں نے کہا کرتا ہوں اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ یہ گھر جو ہے یہ میرے نام لگا دو میں نے کہا کوئی بات نہیں تو جی کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر جو تھا جو بلہ میں نے خریدا تھا میں نے اپنی بی بی کے نام کر دیا اب جیسے ہی اس کے نام میرا وہ گھر لگا ہے جی اس کی ملکیت بنا تو اس نے ادالت کے اندر مقدمہ دار کر دیا اس نے کہا مجھے اسے خلا چاہیے میں اس کے پاس گیا میں نے کہا بھلی مانس میں نے تمہارے ساتھ کیا نیکیاں نہیں کی ہیں اور تو وہ اسے خلا لے رہی ہے اس نے کہا نہیں اب وہ ہماری آپس میں لڑائی کھینچا تانی حتیٰ کہ ایک دن آیا میں نے اس کو طلاق دے دی اب بچے اس کے پاس میں اقیلہ بڑا پریشان میں کیا کروں کہتا ہے اس دوران میں میرا چچا داد بھائی تھا قطر کے اندر وہ تاجر تھا بڑا آدمی تھا میں اس کے پاس چلا گیا لو جی یہ قطر کے اندر ورلڈ کپ ہونے والا تھا اور اس وقت سٹیڈیم بڑھ رہے تھے میرا بھائی جو ہے چچا داد بھائی وہ وہاں پر بڑا تاجر تھا اس نے مجھے بھی ایک چھوٹا سا کام سٹیڈیم کے در مٹی ڈالنے کا کام تھا وہ کہتا ہے جی کہ میں نے وہ ٹرک بنا لیے اور میں نے وہ وٹی ڈالنے شروع کر دی اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے آنان فانان اللہ نے رزق کی رزق آ گیا پیسہ آ گیا لو جی مجھے کو بیوی مل گئی اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے اور پھر جس وقت پراجر کمپلیٹ ہو گیا تو میں سعودی عرب واپس آ گیا کہتا ہے یہاں پر میں نے آ کے جو ہے نا ہیوی مشینری اس کا کاروبار شروع کر دیا کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر رزق کے دروازے کھول دیے الحمدللہ اس طرح میں نے ایک دن کیونکہ میرے بیوی میرے بچے جو تھے میرا بیٹا اور بیٹی وہ تو میری پرانی بیوی کے بات سے میں نے اپنے رشدار کو بھیجا میں نے کہا جاؤ جاؤ کہ ان کو پتا کر کیا ہوں پتا چلا کہ جناب وہ جو میری پہلی بیوی تھے اس کی جب عدد ختم ہوئی تو اس نے ایک اور آدمی کے ساتھ نکاح کر لیا اس آدمی نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تماشا کیا اور اس کو برگلایا اور اس نے طلاق دے کے چلا گیا اور میرے جو بچے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ بہت ہی کمزور مالی حالت بلکل ان کے یعنی پاس کھانے کے لیے تک کچھ نہیں ہے کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا میں نے اپنے عزیز کو کہا میں نے کہا جاؤ لے کیا میرے بیٹے ہیں میری بیٹی ہے لو جی وہ بیٹا اور بیٹی آگئی اور اس کے ساتھ جو پرانی میری بیوی تھی وہ بھی آگئی بڑی زیادتی کی مجھ کو معاف کر دوں اور ایسا کرو کہ میرے ساتھ دوبارہ نکاح کر لو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ بات تو بھول جو کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح کروں گا لیکن چونکہ تم میرے بچوں کی ماں ہو میں تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عبداللت دے دی ہے تو میں تمہارا وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں اپنے بچوں کا جو ہے وہ میں وظیفہ لگا دیتا ہوں ان کو جتنے اخراجات چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد پناہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ناظرین اکرام اس گھانی کا اختتام جو ہے وہ ہو گیا ہے اس اعتبار سے کہ اس نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا لیکن اس نے اپنی اولاد کو جو ہے اپنے سینے سے لگایا اور ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کیا لیکن محسن پتا کس کو کہتے ہیں محسن اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس عورت نے اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا لیکن اس کے باوجود اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چونکہ میرے بچوں کی ماں ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اس کا مستقل طور پر وظیفہ لگا دیا موسیقی